بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو سکو 24 میں آپ کا خوش آمدید ہے میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلمان احمد آج میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں بارت با مقابلہ نیوزیلینڈ سیریز کی جو پانچ ٹی ٹونٹی میچز کی بہت بڑی سیریز کھیلی جاری تھی پوری دنیا کی کرکٹ فینس کی اس پر نظریں تھی جی تو اس سیریز کے ریزلٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ سے پانچ ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز بارت نے بلکل آٹ کلاس کر دیا نیوزیلینڈ کو اور کلین سویپ کر دیا پانچ ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز میں اور اس ویڈیو بنانے کا جو آج کا جو میرا مین مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ میں نے اس کے اوپر ایک پر ایڈکشن کی تھی اس سیریز کے اوپر بیفور سیریز جب ٹی ٹونٹی کا سیریز کا شیڈول اناؤنس ہوا تھا تو میں نے اپنے چینل پر ایک تو شیڈول جو اپلوڈ کیا تھا اور اس کے ساتھ پر ایڈکشن کی تھی کہ یہ بارت یہ سیریز کس طرح سے جیتے گا اور وہ میری پر ایڈکشن جو تھی وہ جناب الحمدللہ سو فیصد درست ثابت ہوئی ہے اور وہ ویڈیو اگر آپ واج کرنا چاہے پر ایڈکشن والی تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں نیچے دے دوں گا اور وہ پوری ویڈیو واج کرنا چاہے آپ کو بلکل ضرورت نہیں کیونکہ ٹائم بہت کھیمتی ہوتا ہے سب کا لاسٹ دو منٹ پہ جائیے گا سکیپ کر کے ویڈیو پہ اور وہاں بھی میری پر ایڈکشن آپ کو مل جائے گی اس کے مطلق وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو اس سیریز کے رزلٹ کی بات کرتے ہیں ابھی آپ کے ساتھ تو پہلا ٹی ٹوینٹی جو آرک لینڈ میں کھیلا جا رہا تھا وہ بھارت نے چھے وکٹوں سے جیت لیا اس کے بعد بات کریں دوسرا ٹی ٹوینٹی وہ بھی آرک لینڈ میں کھیلا گیا بھارت نے سات وکٹوں سے جیتا تیسرا ٹی ٹوینٹی جو ہے نا وہ ٹائی ہو گیا تھا اور نیوزی لینڈ آج کل ٹائی کرنے میں تو ان کا کوئی سانی نہیں ہے نا اور بعد میں سپر آور میں ہارتے ہیں یہ جو ورلڈ کپ ہوا تھا وہ بھی سپر آور میں بچارے ہارے وہ بچارے ہی کہہ سکتے ہیں ابھی ان کو تو میج ٹائی ہونے کے بعد جناب سپر آور میں روحو شرما نے امیزنگ بلاسٹ کیا لاسٹ دو بال پہ چھکے مار کے بھارت کو فتح دلائی سپر آور میں اس کے بعد بات کریں چوتھے ٹی ٹوینٹی کی تو چوتھے ٹی ٹوینٹی میں بھی جناب میج ٹائی کیا نیوزی لینڈ نے اور پھر سپر آور میں جا کے ہار گئے اور اس میں روایت برقرار رکھی انہوں نے اپنی روایت سپر آور میں ہارنے کی اور پانچ میں ٹی ٹوینٹی کی بات کریں تو پانچ میں ٹی ٹوینٹی میں ویرات کولی کپتان ریسٹ پر تھے روحو شرما کپتان ہی کر رہے تھے اور بھارت نے پہلے بیٹنگ کی اور نیوزی لینڈ کو روایت برقرار رکھتے ہوئے سات مکٹوں سے نیوزی لینڈ کو شکست دے دی اور یہ بھی ایک حد تک یہ میچ لگ رہا تھا کہ یار جا رہا ہے ان میں سے تین چار میچز ایسے ہوئے ہیں جو بلکل ٹو دی کلوز گیا ہے نیوزی لینڈ یار بلکل کلوز گیا ہے دو تو ٹائی ہوگے اور باقی بہت کلوز گیا نیوزی لینڈ لیکن انفارچونیٹلی نہیں جی سکے بھارت کی زبردست فتہ ہے اس بات میں کوئی شک نہیں اور بھارت ڈے بائی ڈے ٹی ٹوینٹی میں ایمپروو کر رہا ہے بیرات کولی کپتان ان کا فوکس ہے لیٹس ہی دیکھتے ہیں آئی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب میں زیادہ وقت باقی نہیں ہے اس سے پہلے ایشیا کب بھی ہونے والا ہے تو لیٹس ہوب دیکھتے ہیں کون کیا کرتا ہے کون کتنا فوکس ہوگا یہ تو پھر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب میں انشاءاللہ پتا چلے گا باقی انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ایسی مزید ویڈیوز کے ساتھ اپنا اپنے دوستوں کا گرد ونما کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ